سرکار اور دھرم پال بھی موجود رہے ہیں سمیشہ کی گئی ہے کہ آخر ہاروں کے کارن کیا ہو سکتے ہیں مینپوری سیڈ لوز ہوئی خطولی سیڈ لوز ہوئی رامپور میں ضرور خاتہ کھلا ہے اور ایک لمبے سمیہ بعد رامپور سیڈ بھجپا کے خیمے میں آئی ہے لیکن اس کے بعد بھی منتح ضروری ہے کہ آخر اس ہار کے کارن کیا رہے کیونکہ بی جے پی کے پتہ دھکاریوں اور سشت نترتوں نے اپنی پوری پرجور کوشش کر دی تھی اس اپچناؤ کو مینپوری اور خطولی میں نکالنے کی لیکن اس کے بعد بھی یہ اپنی سیڈوں کو لوز کر گئے اس خبر پر ہمارے ساتھ ریٹیش موجود ہیں ریٹیش سی ایم یوگی کے آواز پر بیٹک کی گئی ہے جس میں دھرپادی سردیش بھپین چودری اور دھرم پالسی موجود رہے ہار کے کارنوں پر چرچہ ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان چرچاؤں میں مکھی بندو کیا رہے کہ کس ویسے یہ اپنی ان اپچناؤ کی دو جو سیٹیں تھی وہ لوز کر گئے اور رامپور جو تھا آزم خاکہ وہاں پہ ان کا کھاتا کھل گیا کہیں آگے تھوڑا سنتوز بھی ملا ہوگا لیکن مینپوری اور خطولی ہارنے کی جو ان کا جو پیڑا ہوگی وہ ضائع سی بات ہے بی جے پی کے سیس نترت کو ضرور بھکت نہیں پڑی ہوگی کیا کہیں گے اس پہ آپ اور پارٹی کو اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے جو نیتا ہے اور جو سندران کی کارگتا ہے ان کو بھلا کر کے بڑھتے کرنے اس پکرم نے کل پورا پوریس کاریالے پر سورے دن بیٹھا کارگتا اور سورے دن بیٹھا کارگتا اور سورے دن بیٹھا کارگتا اور سورے دن کی مجھے trilہان اس پر سورے دن بیٹھا پہ تکھنے کے لیے وہاں County بارکتا پارٹی کے جو نیتا ہے اور پرنیش کے سورے دیکھیں بھی لگاتار میں بیٹھے کر رہے ہیں کل بنی دن بیٹھے میں پوری جنور بیٹھے çلی رہے ہے پیٹھا کہ موسیقی 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 دی دکھا کر روانہ کیا اس دوران بڑی سنکھا میں کانگریس کارکرتاؤں میں موجود رہے وہی یو پی میں دو جات چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چناؤں میں پہلے گاؤں سر سے جلا اور پیدے سستر تک ہاں سے ہاں جوڑو اور بھیان چلانے جانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں ہمارے سمجھتا تھا ویویک اس پہ جوڑ چکے ہیں ویویک ہیماچال میں کانگریس کی جیت کیا بھارت جوڑو یاترہ کا اثر ہے یا پھر وہاں پر جو جیت ہے ہر پانچ سال پر ستہ بدلنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے کیا اس یاترہ کا اثر یو پی میں بھی دیکھنے کو ملے گا ہاں سے ہاں جوڑو یاترہ میں کیا معنی ہے ابھی یہ موسیقی 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 اہم پرکاس آجبر نے اس سے پہلے اخلے شادوں کو ایسے روم کے باہر آنے کی نصیت دی تھی کہ وہ پانچ کائدہ سمارک پہ بیٹھ کے ہی سارے ٹوئٹ کے ذریعے اپنی پوری جد و جہد کر رہے ہیں اور سامنے نکل کے نہیں آتے تو پرگرام کے پرکار کا ان کو ملے گا اور پھر انہوں نے ایک بار اخلے شادوں کو گھیرا ہے اور کہا ہے کہ دس سال سے زیادہ لگ جائیں گے ان کو ستہ واپس لانے میں اپنی اور کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہے ہیں یہ تلکیاں کیوں اکھر اتنی آدھا کڑوہارت کیوں سامانتواری پارٹی کو لے کر دی میں ہی سب کو بتا دے کہ ان پرکاس راجبر ایسے ہی بیان دیتے رہتے ہیں اور اسی بیان کے وجہ سے وہ اپنے شرچاؤں میں بنے رہتے ہیں اس کو بتا دے ان کی بیانوں کے وجہ سے ہی انڈی گٹوگنڈن جو ہے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ڈانڈا ٹوئن تک نہیں بنا رہتا ہے وہ 22 میں بھی اجلے سیادوں کو پر نکھتے تھے کہ اگر ایسی کے روم کے باہر مکلیں گے تب بھی سرکار کوئی بنا سکتے ہیں اور لگاتار ایسی وہ جس پارٹی میں رہتے ہیں اس کی جپس پارٹی کو تنجھ کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کچھ دن پہلے ہی اگر میں ملکوری کے بھی چناؤ کے بات بیان دی ہیں ساتھ سکنگا کہنا ہے کہ یہ جو چناؤ ہے وہ گٹوگنڈن کا چناؤ اور ناہی سرچیپال کا کوئی ہاتھ ہے یہ جو دیت ہے وہ سرچیپال کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ساتھ ہی وہ کہنا ہے کہ اکلیس یادوں جہے اسے اپنے رازلیسک میں آنے کیونکہ دست نہ لگ جائے گا اور ان کے جو دینا ہوا ہے اور سکنگا کہ اکلیس کا کوئی چاہدہ نہیں ہوگا مستان نہیں ہوگا کیونکہ بتا دی آپ کو کہ جو سپا میں جو بھی نیتا ان کے جنکلیس کے ان کے جو بیوہار سے وہی پرسپا میں گئے تھے اور سو ساتھ پر دیکھا جاتا ہے کہ جب پرسپا کی جو مالک ہے وہ سپا میں سلے جائیں گے تو وہاں کی جو نیتا ہے تو جو کی طرح سے اس بارت کا اپنے رہے ہوں گے آپ کو بتا دے کہ جو پرسپا کی جو نیتا ہے جو گردل سے ابھی سوہا سپا کے پارٹی میں اس دن میں ہی آنے والے ہیں ایسے تمام بیوازیت بیان جو ہے ان پرکار ساتھ پر نے آج دیئے ہیں اور ان کا ساتھ یہی کہنا ہے کہ جو بھی یہ دید ہوئی ہے وہ نہ ہی بتبندن اور نہ ہی سپا کی کوئی ہاتھ ہے ہی پوری طرف یہ جیس چاہانموٹی کی جیس ہے سوہانی ایسا کیوں ہے کہ راجبھر برابر اکھلے شادوں پر وار پر وار کرتے آ رہے ہیں کہ جنتا جو ہے سپا سے نفرت کرتی ہے ان پرکار راجبھر کو ایسی اکھلے شادوں نے کونسی چکوٹی کاٹ لی ہے کہ وہ اس طرح کے بیان نفرت برے بیان برابر دیتے جا رہے ہیں جی میں سب کو بتا دے کہ ان پرکار راجبھر سی پکلے شادوں ہی نہیں جب وہ سپا میں رہتے ہیں تو یوگی آدیت ناستی اکھلے شادوں سے تمام نتاؤں کو تند کرتے رہتے ہیں اور جب حاصلہ میں رہیں گے تو سپا کو بیان بیانوں سے گھرتے رہتے ہیں تو اس طرح چنگا جسات چنگا کہنا ہے اکھلے شادوں سے نفرت کرتے ہیں تو ایسی تمام آگی نہیں وہ ہمیشہ سے بیادیس بیان جو دیتے رہتے ہیں تو ان کا چناؤ بھی آگیا تو وہ ایک سر سے گھرابندی کر رہے ہیں ساتھ ہی وہ نکای چناؤ کے لیے بھی اپنے نکال چکے ہیں اور ہمیشہ سے بھی انہوں نے اکھلے شادوں سے لے کر سامانی سے دلے ہوتے ہوئے پٹنا میں پیوٹا بدھان یا جاترہ ہے وہ نکال چکے ہیں تو ابھی وہ نکال چناؤں کے لیے بنے ہوئے ہیں اور کئی سبھائے بھی کر رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یوگی آدیتناکھ کے بھی تنج کساتا ان کا ساتھ پر یہ بھی کہنا ہے کہ اکھلے شادوں سے بھی سرابتے بن بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بیان دیتے رہے ہیں اور وہ اس طرح سے لوگ نقرک کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہنا ہے کہ ایک یادوں ہیں ان کو بہت تبہ ماناتے گا اور اس کے ساتھ دیتے ہیں جنتہ سے بھی اپنا دل سلسے ان کو اپنا بنانا پڑے گا اور کام کریں گے کبھی جنتہ ان کو اس راجلیٹک میں ان کو سان دے گی اور ابھی بھی ان کو بہت ہی مینط کرنا پڑے گا کہ ابھی سوانی سبا پرسپا کے ویلے پر بھی تنج کسا ہے کہا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیا یہ بیان راجبھر کو نکاح چناؤ کے نقصان یا فائدہ راجبھر نے اپ چناؤ میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا اس کا کیا ہرش ہوا تھا تو وہ بھی دیکھنے والی بات ہے کیا راجبھر دوہت چوبیس لوگ سبا چناؤ میں پہلے کسی پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں حالانکہ ان کی جو ایک اپنے ساتھ لینا چاہے گی کیا کہیں گے سب کو بتا دے کی دوہت چوبیس پر چناؤ ہے وہ درسفہ بھی تیاری میں جوٹ گئی ہے بازوہ بھی اپنی تیاری میں سبھی پارٹی ہے جو ابھی سے ہی نکاح چناؤ کو یہ کلزم سٹیس پریس میں دیکھنے درسفہ پارٹی ہے تو کاسو کی سبا چپائے ہے ان کے ساتھ راجبھر بھی تیاری میں جوٹ گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ان کو یہ بھی دیکھ رہا ہے کی جو سفہ میں اب جو سیپال یادور اپنی کچھنا کو رڑی تھی اپنی دکھائیں گئی اور یہاں یوڑی آدھک ناؤ بھی اپنی تیاری میں جوٹ گئے ہیں تو یہی دیکھنا ہوگا کہ چوبیس کا چناؤ ایک الگ بھی طرح سے دیکھ رہا ہے کیسی سبھی پارٹی جو ہے جوڑتوں سے تیاری میں جوٹے ہیں جی سوانی اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دانے والد کانپور سے سفہ ودایق ارفان سولنکی کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی کانپور کمیشنیٹ نے چار بنگلہ دیشی ناغلی کو ارسٹ کیا ہے اس کے پاس بنگلہ دیشی اور انڈین پاسپورٹ فیک آدھار کارٹ ودیشی کرنسی چودہ لاکھ کیش برامت ہوا ہے چاروں بنگلہ دیشی ناغلیقوں کو سفہ ودایق ارفان سولنکی اور پاشت نے سارٹیفیکٹ دیا تھا چاروں ایک ہی پریوار کے ساتھ سے ہیں پریوار کا مکھیا ودیشی یعترائی بھی کر چکا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ راست ڈرو ہے سے جڑا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس سبھی جانچ ایجنسیوں کو اس گھٹنا کی جانکاری دے گی اس خبر پر ہمارے ساتھ آتا تھا انیل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انیل الفان سولنکی کی ایک بار پھر سے مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں کیا انفان سولنکی پر دیش درو کا کیس چلا جائے گا انفان سولنکی کی مسئیبتیں لگا ترہ بڑھتی جا رہے ہیں انفان سولنکی اور اس کے باہر انفان سولنکی کی مسئیبتیں اس طرح کیسے بڑھتی چلی جا رہی ہیں کچھ سمیں پہلے یہ کاجنی کے معاملے میں پولیس ان پر کاروائی کر رہی تھی حالان سولنکی اور اس کے بھائی دونوں جیل میں ہی ہیں ابھی مرتبان میں ایک نیا معاملہ آیا ہے کانپور میں چار ایسے وقت ملے ہیں جو کہ بانگلہ دیسی ہیں اور کانپور میں پارجی آدھار کارڈ اور پارجی پاسپورٹ بنا کے رہ رہے تھے میں بتاتا چلوں کہ اس کا پورا معاملہ یہ ہے کہ سن انیس سو اٹھاند میں میں ایک بانگلہ دیسی انسان نے ایک کانپور کی محلہ سے سادھی کی تھی جو کہ کانپور کے ایک مسلم مہلہ ہے اور دلی میں سادھی کی تھی اس کے بعد یہ کچھ سمیق دلی رہا اور وہ واپس بانگلہ دیسی چلا گیا ابھی کچھ سمیق پہلے دوبارہ کانپورہ کے سپ ہو گیا تھا اور بتا دوں کہ اس کی مول نیواز جو ہے ایرپان سولنکی جو لیٹر ہیڈ ہے اس سے بنایا گیا تھے کہیں تو اس کے بعد جب اس کے لیٹر ہیڈ بنایا گیا اس نے دستہ ویچ پن کے لیٹر ہیڈ کے دستہ ویچ پہ آدھار کارڈ اور پاسپورٹ بنائے جتنے بھی سدس ان کے پریوار میں ملے ہیں سوی کے پاس دو دو پاسپورٹ ہیں اس کے لیے بتا رہے کہ جو ریجوان ہے بانگلہ دیس کا رہنے والا مولی واسی ہے اور یہ لگ بگ اب تک لگ بگ چھے دیسوں کی یادترہ کر چکا ہے لگ بگ تین بار پاکستان جا چکا ہے بھی کام کر رہا حالانکہ پولیس نے کارڈپور کے جاج مہت ستھان میں مقدمہ دچ کر لیا ہے مقدمہ دچ کرنے کے بعد اس پر جاج کی جا رہی ہے اور جن جن پولیس کا ایتنی بڑی خبر کو کھلاسہ کیا تھا تو پولیس نے کارڈپورٹ کمیشنر پولیس نے ان کو ایک لاگ روپے دینے کی گوشتنا کی ہے ساتھ ایرپان سولنکی کیلیوی جاج کی جائے گی حالانکہ پولیس نے نائیے اور جو بھی سرکاری ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کو سوچت کر دیا ہے اس کی ایجنسیاں ایٹی ایجنسیاں کریں گی انہیل ویدھائی کی طرح سے پاشت کی طرح سے پرانپتر بنائے گئے ادافر جی ازدار کارڈ بنا گئے پاسپورٹ بنائے گئے ان کو چودہ لاگ روپے کے اوپر راشی دی گئی ان کے پریوال کو یہاں پہ پالا پوسا گیا کیا ایجنسیوں کو ان کے خلاف کوئی ایسا سراغ ملا ایسا کوئی ثبوت ملا جسے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ بھارت ویروڈی گتویدیوں میں لپت ہیں جی میں بتا دوں کہ ابھی ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے لیکن پولیس اس کی گہنتہ سے جاج کر رہی ہے جب ابھی کچھ دن پہلے ہی جب اس کے پرمار پتر ملے ہیں اور یہ بھارت کا امول نیواسی ہے اس کے ساتھ ہی مننو پارسد ہے ان کے چھتر کا جس نے مننو پارسد نے بھی اس کو ستیابت کیا ہے کہ میں ان کو بھلی بات ہی جانتا ہوں اور ان کو یہ کانپورا بھارت کے نیواسی ہیں اس کے لئے بتا دوں کہ جس حساب سے رجوان جو کی روپی ہے وہ جس حساب سے کانپور میں رہ رہا تھا لیکن پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کرتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ کانپور کے ایک اچھی سوسائٹی میں رہتا ہے لگ بھگ سالانہ اس کی جو کشت ہے پانچ سلاک روپے ہے اس کے دو بچے ہیں جو بڑے سے بڑے سکول پڑتے ہیں اور لگ بھگ ایک لاک روپے سالانہ تھی زما کرتے ہیں اور سورس آف انکم یہ کچھ نہیں دکھا پا رہا ہے تو پولیس کو اس پر سک ہو رہا ہے کہ کہ یہ حوالہ کا کام سن انیس اٹھان بھی میں کانپور آیا تھا اس کے بارے چلا گیا تھا لیکن پھر وہ اللیگل طریقے سے کانپور آیا کانپور میں رہنے لگا حالانکہ سب سے بڑی سوچنے والی بات ہوتی ہے کہ آخر سوچنا بھی یا کہ یہاں کی جو ایجنسیاں تھی گوپت ایجنسیاں تھی وہ آخر کیا کر رہی تھی کہ اتنے سمیں سے بانگلہ دیسی ناغریک یہاں رہ رہا تھا اور اب تک کانپور پولیس کی بھی اس میں چیزوں سمجھنی دیکھی جائے گی کہیں نہ کہیں پولیس نے سکرتہ دیکھاتے ہوئے اس کو گرہبتار کیا لیکن کہیں نہ کہیں ایک ایرپان سولنکی اور ریجبان سے سمبند دیکھے جا رہی ہیں کہ ان میں کیا سمبند ہے اور جو ان میں سیگنیچر کی ہے ایرپان سولنکی نے جو اپنے لیڈر ہیٹ پہ اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے اب دو سے تین دین کے اندر فارنسی جا چاہ جائے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا ایرپان سولنکی کی سیگنیچر صحیح نکلتے ہیں تو اس پہ ایرپان سولنکی اور جو پارسد ہے اس کے اوپر بھی ایک مقدمہ چلائے جائے گا اور ایک مقدمہ ستر کے والے خبر ہے کہ نائی جو بھی مقدمہ درج کرے گی اور پولیس سے اس میں دیس دو کا مقدمہ درج کر سکتی ہے کہیں نہ کہیں یہ سرکشہ سمندی ضرور اس پہ نظر رکھنی چاہیے باہر سے بنگلہ دیتی چار بنگلہ دیشی آتے ہیں ان کو پاشر اور ویدائی کی طرف سے بقائد سردہ دی جاتی ہیں ان کے ادھار کارٹ پاسپورٹ ساری چیزیں بنوائی جاتی ہیں جبکہ آپ خود جانتے ہوں گے کہ بینہ کسی پاشر دیا ان کے لکھا پڑی کے آپ اس کو ادھار کارٹ نہیں بدلوا سکتے نہیں بنوا سکتے باہر سے آگے ساری سردھائیں ملنے ان کا پورا پریوار یہاں رہتا ہے یہ دیش کی سرکشہ کے لیے بہت گمبیر خطرہ ہو سکتا ہے اس کے لیے جائز ہی بات ہے اس پہ ایکشن لینا بہت ہی ضروری ہے فیلال انہیل اس کا ور پہ جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھانیواد فیلال چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار